خوصوں صاحب کے اس بات کا جواب دے دوں کہ ثبوت پیش کریں ثبوت میں نے یہاں فلور پہ پیش کیا تھا جس کے لیے کمیٹی پانچ مارچ کو بنائی گئی ہے لوکل گورمنٹ نے پانچ مارچ کو کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جا کے ان اسکیموں کا وزٹ کر لے اور اسمبلی میں پیش کر دے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ اسی کے لیے فون کیا گیا ہے کہ جی یہ آپ لوگ نہیں کریں اگر آپ لوگ یہ کروگے تو گیا چٹا جتنا بھی ہے وہ اسمبلی کے سامنے آ جائے گا میں جناب خوصوں صاحب سے خوصوں صاحب ایک منٹ بیٹھیں میری بات سنیں میں خوصوں صاحب سے اور سردار صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ کمیٹی کو فاعل کر دیں آپ کمیٹی کو روانہ کر دیں جو کمیشنر کے سربراہی میں بنا ہوا ہے اس کو فاعل کر دیں تب ہم آپ کے سامنے آپ کو پیش کر دیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے وہ سب آپ کے ساتھ میں آ جائے گا دوسری بات یہ ہے سردار صاحب ہمیں کہتے ہیں پی ایس ڈی پی کے بارے میں بات نہیں کرے سردار صاحب خدا رہا ہم کیا کریں یہ آپ دیکھ لیں کہ جو کوٹ نے کہا ہے کہ پی ایچ ای یا تعلیم یا ہیلت اور امن اومان کے مسئلے پہ آپ وہ کر لیں جناب اس پیکر تعلیم کے بارے میں دو مئینہ پہلے ہمارے ڈسٹک میں ٹینڈر کچھ ہو گئے اسکولوں کے اور ناگزیر وجوہات کی بنا پر ان کو کینسل کیا لیا اس کے بعد میں بزاعت خود خوشیر تعلیم صاحب تشریف فرمائے میں نے اس کو کہا کہ جی یہ ٹینڈر کینسل کیے گئے ہیں ان کو چینج کر کے دوسرے ڈال رہے ہیں اس میں دوسرے اسکی میں ڈال رہے ہیں ان پہ وہ ٹینڈر انہوں نے کر دیا اور جن کو کھولنا تھا چار تاریخ کو چار اپریل کو چار اپریل کو بھی جناب جناب بشیر تعلیم صاحب چار اپریل کو وہ ٹینڈر بھی ایک نومنتخب بندے کے کہنے پہ یہ کیسل کر دیئے کہ میں پہلے ایکسین کو چینج کر دوں گا کیونکہ وہ ٹینڈر میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے اس کے بعد میں جا کے یہ ٹینڈر کروا دوں گا تو تعلیم کی پوزیشن میں بزارش نہیں کروں گا بشیر تعلیم سے آپ غیر منتخب نمائندہ میں گزارش کروں گا مشیری تعلیم صاحب سے کہ آپ اس کا نوٹس لے کہ جی یہ ٹینڈر دو بارہ کیوں کینسل ہو گئے ایک بار ہو گئے دوسری بار کینسل ہو گئے کیونکہ ہمارے ڈسٹک کا خوزدار کا میں نے تعلیم کے بارے میں اس دفعہ جو میٹنگ کی ہے خوزدار کے تعلیم کے بارے میں جو حال حوال کی ہے دوہزار ستار مشیری تعلیم صاحب آپ بھی توجہ دے دیں دوہزار ستارہ اٹھارہ میں ہمارے ڈسٹک میں چھاسٹھ سکولیں بند ہیں بلکل کلوز ہیں جن پہ سٹاف نہیں ہے اور آج وہ ریشو یہاں پہ دعویٰ ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے تعلیم کو آگے لے گیا ہم اس کے لئے پلاننگ کریں اس کے لئے پلاننگ کریں اور یہ ریشو آپ کا ایک سو اکسٹھ سکولیں ہو گئے ابھی موجود ہے جو ہمارا سیشن شروع ہو گیا اس میں پچانوے اسکولیں اور بند ہو گئے ہیں یہ میں فروف کے ساتھ جانب مشہری تعلیم صاحب یہ آپ کو دے سکتا ہوں یہ ایک سو اکسٹھ اسکولیں ہمارے بلکل بند ہیں ہمارے ٹوٹل سات سو اکسٹھ سکولیں میں سے ایک سو اکسٹھ اسکولیں بند ہیں اور ہمارے جو اسکولوں میں سات سو اکسٹھ اسکولوں میں ان میں جو بانڈری وال نہیں ہیں وہ کوئی ساڑھے چار سو کے قریب اسکولیں ایسے ہیں جن کو آج تک بانڈری وال یا پانی یا الیکٹرسٹی نہیں ہیں صرف ہمارے سات سو اکسٹی میں سے نینانوے اسکولیں ایسے ہیں جن کو پانی یا وائش روم یا الیکٹرسٹی کا وہ ہے باقی سات سو سنٹنگ اسکولیں ایسے ہیں جن کو پانی کا اور وائش روم کا کسی کا وہ نہیں ہے یہ حال ہے ہمارے اس کا جناب سپیکر صاحب اور ہمارے جو خوزدار ڈسٹھک میں خوزدار ڈسٹھک میں جو ہمارے اسکولیں ہیں سات سو اسی میں سے ایک سو چھے اسکولیں ایسے ہیں جن کو آج تک بلڈنگ کا نام ہو نشان دی پھر ہم کہہ رہے کہ جی تعلیمی امرجنسی ہے اور ہم پلان کر رہے ہیں ہم آگے جا رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا پچھلے مرد چھاسٹھ اسکولیں بنتے ہیں ابھی ایک سو ایکسٹھ اسکولیں ہو گئے پچانویں اسکولیں اور بند ہو گئے تو آگے جا کے ہماری پوزیشن کیا ہوگی کیونکہ ہمارا جو ایڈمیشن کا ریشو تھا اس دفعہ وہ بڑھ کے جو چوالیس ہزار تھا وہ اٹھالیس ہزار پہ چلا گیا لیکن یہ ہے کہ جو اسکولیں بند ہو گئے ان کا تعلیمی سال یہ کون دے گا تو میرے مشہر تعلیم صاحب سے گزارش ہے کہ جی پی ایس ڈی پی بھی بات نہیں کرے یہ چیزیں تو آپ لوگ کے ہاتھ میں خدا رہا ان چیزوں پر توجہ دے دیں اور یہ چلتے چلتے اگلے سال آپ کے 50% اسکولیں بند ہو جائیں گے شکریہ شکریہ جناب چیرمن صاحب میرے دوست عزیز صاحب نے جو خوددار کے حوالے سے اور ریشو کیشن کے حوالے سے کچھ چیزیں یہاں جو ہمارے سامنے رکھی ہم نے سی ایم انیشٹی پروگرام کے ابھی شروع اس میں تقریباً واش کے پروگرام جو تھے ہمارے چالیس اسکولوں کا ہم نے خوددار کے لیے رکھے ہیں وہ بھی ٹینٹر ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شیٹرلیس اسکولوں کا جو ذکر کیا میرے دوست نے کلک نے تقریباً خوددار میں بارہ کے قریب جو ہمارے شیٹرلیس اسکول ہیں ان کا بھی پی ٹی ڈی ڈی بل پی ہوا ہے ان کا بھی ٹینٹر ہوا ہے یا اگر نہیں ہے تو وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نہیں ہوئے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کروا لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ خوددار میں جیسے کہ دوست نے کہا تقریباً ساتھ سو کے قریب جو اسکول ہیں بند ہیں ساتھ سو اسکول ہیں سوری ساتھ سو اسکول ہیں جس میں ایک سو سولہ کے قریب ایک سو اکسٹھ سکول ہیں بند ہیں بلکل یہ ریکارڈ ہے آپ کے آپ کے برک پہ تعلیم کے ریکارڈ کے مطابق میں کہہ رہا ہے جو آپ نے باتیں کی میں وہ باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے پہ تو آپ وہ مجھے دے دیں اگر وہ سکول ہیں جن کے بیمس کوڈ ہیں وہ سکول ہیں جو چل رہے ہیں اساتھ سو ہیں ہم وہ ایڈوکیشن کو جو ہینڈ اگر ہوئے ہیں بلکل ہم ان کے خلاف جو سکول ہیں بند ہیں ہم دیو ہو یا ڈی ڈیو ان کے خلاف بھی کاروائی کریں گے یا جو اساتھ سکول نہیں آتے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کریں گے کیوں یہ سکول بند ہیں اگر کوئی سکول کو اس وقت کوئی بھی بیمس کوڈ ایشو نہیں کیا گیا ہے وہ سکول کو ہم اسکولی تصور نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ایڈوکیشن کے کیا میں آیا بھی نہیں ہے تو اس کو آپ جو اسکولوں کو بیمس کوڈ ہے آپ وہ بیمس کوڈ کے توسر جو ایک رولز ہے اس کے مطابق مجھے دے دیں ہم وہ اسکولوں کو فعل بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم نے ریکروٹمنٹ پالیسی تیار کیا ہے انشاءاللہ جلدی جلد جو ہمارا ایک بہت بڑا گیپ ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے اساتذہ کی کمی ہے انشاءاللہ ہم اس خلاق کو جلد سے جلد پر کریں گے جو اساتذہ اسکول بند ہے انشاءاللہ اللہ رو بکولینگی